ویلکم بے گئیز گئیز تسوڑی میں میں آپ لوگوں کو دیکھانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے آپ لوگ اپنے سسٹم سے کوئی بھی اپلیکیشن کوئی بھی پروگرام آہ کمپلیٹلی جو ہے وہ ریموو کر کروا سکتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو یہ بتا نہیں ہوتا بہت سارے سٹوڈنس کو اکچھلی یہ نہیں مانو ہوتا کہ میں اپنے سسٹم سے کس طرح سے جو انوانٹڈ software ہے یا جن کی ان کو ضرورت نہیں پڑتی وہ کس طرح سے uninstall کرتے ہیں some students جو تھے کچھ وہ کچھ لوگ اس طرح کرتے کہ وہ یہاں سے for example اس کو یہ والا نہیں چاہیے تو یہ just delete کرواتے ان کو یہ نہیں پتا ہوا تھا کہ اس اس کی setting جو ہے وہ ساری پڑے ہوئی ہوتی ہے آپ کے system میں تو میں آپ لوگوں کے studio میں یہ دیکھانا چاہتا ہوں تو آجے شروع کرتے ہیں آپ یہاں پر آئیے یا اپنے keyboard سے window button press کریں اور یہاں پر آپ just لکھ کے control panel so control panel آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو نظر آ چکا ہے اب اس کو click کریں اس کو click کرنے کے بعد آپ کو ایک window open ہو جائے گی یہ والی window آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی category wise large small وغیرہ اس کو آپ check کر سکتے ہیں but i recommend here category and یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں programs اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں and install program یہاں پر آپ click کریں یہاں پر click کرنے کے بعد آپ کو ساری programs یہاں پر نظر آ جائیں گی جو programs آپ کو چاہیے وہ نہیں چاہیے تو آپ یہاں سے remove کروا سکتے ہیں جس طرح کی میں چاہتا ہوں کہ یہ والا میں remove کرو اس پر آپ click کر یا double click یا single اور یہاں پر آپ اس طرح سے uninstall پر click کر کے اس کو yes کیجئے تو آپ دیکھ سکیں گے کہ یہ آپ کے system سے remove ہو جائے گا تو جس طرح اس طرح سے آپ کہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں are you sure to one to complete remove یا میں چاہتا ہوں کہ یہ remove ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر uninstalling شروع ہو چکی ہے اور آپ یہ جو software ہیں ہمارے system سے completely uninstall ہو جائے گا اور ہمارے system جہاں ہرکا محسوس کرے گا so sometimes بہت سارے ایسے applications ہوتے ہیں جو ہمیں نئی ضرورت ان کی پڑتی وہ ہمارے system میں uninstall ہوتے ہیں تو دوستو آپ اس طرح سے اس کو uninstall کر کے اپنی system کی performance تیز بنا سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کچھ ہی دے میں ہو جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پاس فیب فور ونڈو ان انسٹال فور وڈ ان انسٹال سم ایلیمنٹس کود ناڈ بی ریموڈ دیس گین بی ریموڈ مینوڈی سو کچھ ایلیمنٹس جو ریموڈ نہیں ہوئے وہ آپ مینوڈی ریموڈ کروا سکتے ہیں اس طرح اگر آپ کوئی دوسرا والا ریموڈ کروانا چاہتا ہے جس طرح یہ یہ بھی مجھے نہیں چاہیے اینے نائس پیچ تو اس پر آپ ڈبل کلک کریں یا لڈی میں اس کو کلک کر چکا ہوں اس کو میں تھوڑا سا بند کرلوں اور واپس آتا ہوں اور اب میں اس کو پریس کرنا چاہتا ہوں یہاں پر اس کو سلیکٹ کر کے ان ان انسٹال کر کے سو یہ تھوڑا سا آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا یہ میں بہت زیادہ کلک میں نے اس پر کیوں پر ماری تو اس وجہ سے تھوڑا سی کنفیجن میں دیکھنے کو بھی لی سو اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایس میں شور ہوں میں ان انسٹال کروانا چاہتا ہوں چونکہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ میری سسٹم کی پرفارمنس طوری تیز ہو جائے دوستو یہ ہی میرا مقصد ہے اس وڈیو کا کہ آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ کس طرح سے آپ جو ہے اپنے کمپیوٹر سے کوئی بھی پروگرام ان انسٹال کروا سکتے ہیں تو سمپل طریقہ یہ آپ اس طریقے سے آپ نے سسٹم سے انوانٹڈ سوفٹوئر جو ہے وہ ریموو کروا سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو یہ وڈیو انفرمیٹیو لگئے تو کمنٹ میں ضرور بتا دیجئے لیکن توڑی بہت موٹیویشن مجھے ملے thank you so much have a good time